جھولا چھاپ ڈاکٹر کے چکر میں کیڈنی گما چکی سگرہ کی سنیتہ دیوی کے زندگی ڈیالیسیس پر چل رہی ہے اس کے امسی ایج میں اس کی ڈیالیسیس کی جا رہی ہے چکت سکو کی نصار اس کی حالتیں تھے وہی سانسد اجوے نشاد و پور ودھائی گریوی کمائی سہیدہ نے بھاجپا کے کارے کرتا ہے اس کے امسی ایج پہنچ کر پڑھتا کا حال جانے اس دوران انہوں نے پرباری عدیق شک سے باتچیت کر علاج کی جانکاری لی انہوں نے پترکاروں سے باتچیت کرتی و بتائے کہ سرکار کے دوارہ علاج کے لیے کئی بھی اچھی اور میڈکل کالیج کھولے گئے اس کے باوجود اس طرح کی گھٹنا گیان اور پیسے کے ابحاؤں میں ہوتی ہے اس گھٹنا کچھ جانچ اور دوشیوں پر کاروائی کرنے کی مانگ سرکار سکھی گئی سرکار کے سنگیار میں آنا چاہیے کہ جتنے بھی عوید نرسیم ہون ڈیس طرح کے چل رہے ہیں جہاں پر بینا ڈیگری کے نرسنگ ہون چلنا ہے اس پر سرکار کو کرا سنگیار لینا چاہیے اور سنچالوں کو جیل بھیجنا چاہیے اور اسے کلینی کو بند کرنا چاہیے چونکہ ہوتا ہے کہ دھرے دھرے لوگ پر پرائیویٹ الیاز پر سے بھی سوار سوٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہے پرائیویٹ ہسپیٹر بھی پنیاں الیاز کرتے ہیں لیکن اس طرح کا الیاز جو ہے بیہار میں ہم لوگ کو منجور نہیں اچھا کیا کہیں گے تیجاسوی جادب سے آگرہ کریں گے چونکہ یہ مجفرپور کے سکرہ ویڈان سوہ کے درمیق آبوم قریب بھیدہ ہے اور پیسے کے قارن جو ہے اس کے ساتھ بھر انیائے ہوا ہے بیہار سرکارہ اس کو سنگیار لے مریض کو پتنا میں ایڈمیٹ کر آئے اور کسی طرح سے گھرنے کی بھی بیوستہ کریں تاکہ بری جو ہے یہ سوائی ایسا ایک چیزوں ڈیسی آدھو بھی ایم سے بھرمن کیا اور لگاتار مونیٹرنگ کر رہے ہیں ڈاڑھ دن کالچی میٹر بھی دیئے ہیں تو کیا کہیں گے بیہار کے سواس بیوستہ پاس چونکہ لوگ جاتے ہیں جھولا شاپ ڈاکٹروں کے پاس ایک موت بھی ہوگا یہ اسی علاقے میں ڈھولا شاپ ڈاکٹر سب سے جو کنڈم ہسپیٹل ہیں وہ ہی کو مریض کو ڈھککے لے جاتے ہیں اور لمبا چوڑہ بیل بھی بنوا دیتے ہیں جو گریب مریض ہے بیہار کے سواس پر کیا کہیں گے بہت دھیر ساری سودھار کی ضرورت اور مانیت جسوی جی پہل کر رہے ہیں یہ بھی ان کا جو قدم ہے جو سواغت کن یوگ ہے ایسا ان کو لگاتار کرنا چاہیے مزفرپور نگر نکاح چناب کی گھوش آہوچ کی ہے اور دس ستمبر سے پرثم چرن کے لیے نامانکن کی پرکریہ شروع ہو گئے برو راج سکرا مینہ پور اور سریعہ نگر پنچوائیت کے لیے مزفرپور میں ہی نامانکن کی موستہ کی گئے چار نگر پرشد میں نامانکن کے لیے چار نگر پرشد کے لیے چار نگر پرشد کے لیے چار نگر پرشد کے لیے چار نگر پنچوائیت کے لیے جہاں پہلے تین دن ایک بھی نامانکن نہیں ہوا وہیں چوتھے دن مغلبار کو برو راج دلگر پنچائیت بھی دو نامانکن ہوا اور برو راج نگر پنچوائیت کے لیے حمدی کماری نے بتایا کہ پارڈی گیارہ سے جاوید ہے جو انہارکشت سیٹ ہے وارڈ نمبر چھتر جو انسوسیت جاتی آنے کے لیے ہے وہاں سے دروگہ رام نے نامانکن کیا سرینگر پرشت سے بھی دو لوگوں نے نامانکن کیا جس میں ایک مکہ پارشت کے لیے تو دوسرا پارشت کے لیے وارڈ نمبر چھے سے نامانکن ہوا میناپور اور سکرانگر پرشت میں کھاتا نہیں کھلا ہے تو دس تاری سے نامانکن چرلا ہے دس اگر کو چھوٹی تھا پھر بار آؤ ورائز پر تین دن میں ایک بھی نامانکن نہیں ہوگا ہے لیکن یہ نار کٹا ہے رسی سے اوکر مجھے رسی سے سمانہ ہے لیکن سے ہمارکنان نمیشن ہے یہاں پر کیلے لکھا ہے کہ انہوں نے نہیں ہے بھائی گوگر میں ایس نیو یا سریعہ نگر پنچائت مکہ ہم نہیں ہوگا ہے بھرو راز نگر پنچائت کی میں نروازش پرہ بھیکاری ہوں جو ادھی سوشنا نرگت ہونے کے بعد دس سی انیس تک نومینیشن رکا ٹائم سی ڈیول تھا فلال کل تک تو جیرو نومینیشن ہوا تھا آج یہاں دو نومینیشن ہوئے ہیں ایک تو وارڈ نمبر 11 میں جو کی انہارکچت انکلی ریزارب نئی ہے مدوانہ رکچت ہے اس میں جاوید احمد صاحب جی کا انکا ہوا ہے نومینیشن اور وارڈ نمبر 14 سے جو کی انسوچی جاتی انکلی رکچت ہے اس میں دروگا رام جی کا نومینیشن ہوا ہے ہاں صرف دو نومینیشن آبی تک ہوا ہے آج امید ہے پرسو زیادہ ہونے کے سمہام نہ ہے اس نامنکن کا تیسرا دن میں اس دو نامنکن ہو پایا ہے جس میں ایک جو ہے مکھ پاکشت کا نامنکن ہوا ہے اور دوسرا ایک پاکشت کا ہوا ہے وارڈ نمبر 6 سے ابھی تک تو دو نامنکن آیا ہے ہمارے پاس بھومی صدار اپس مہارتہ پوروی کاریالے سے ایک لیپ ٹاپ چوری ہو گیا بتا دیں گے بھومی صدار اپس مہارتہ پوروی کاریالے کو نگر نکائے چناف کے لیے مینہ پرک نامنکن کاریالے بنائے گیا جس نے پچھلی چار دنوں سے نامنکن کی پرکریہ جاری ہے منگلوارڈو پہن نروازشی پتہ دکاری کی دوارے ایک مہترپونڈ بیٹر کا یو جت کی گئے جس میں سبھی نروازشی کرمی اوپس سے دواران ایک سندگی دویگ کی کاریالے میں گھرسا اور نروازشی کرمی کے چارج میں لگے لیپ ٹاپ کو نکال کر اپنے بیگ میں رکھ کر وہاں سے چلتا بنا چوری کیے وعدادات سی 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 ٹی ٹی پی میں قید ہو گئے نروازشی کرمی گودو کمار یادو نے نگر تھانی میں اس کے لیے شکایت درج کرائی ہے مینے نام گودو کمار یادو ہوگا اور میرا یہاں پر ریپٹیشن ہوا تھا نروازشی کرمی نگر پانچار مینے پور میں سا بھومی صدار اوپسا مہارتا پوری مجفر پور میں یہاں ہم لوگ نام آنکھن کارے ہیں تو یہاں ہم لوگ پتنک ہوئے تھے اور آج ساڑھے بارے میں یہاں میٹنگ تھا تو اس میٹنگ میں ہم لوگ جیسے یہاں سب لوگ یہاں سے نکلے اور یہاں لیپ ٹاپ کو کام کر کے اسے چھوڑ دیئے تھے یہاں یہ کوٹ اپیس ہوا ہے سر کا zastانکھنے اپیس ہے اور یہاں ہی لیپ ٹاپ کیا کمیر ہوا ہے ایک بچ کے سات منٹ پر وہ سیشی ٹی بی کمیرے باکت بھی دیکھ رہا ہے کہ ایک بجے سات ایک بچ کے سات منٹ پر یہاں سے ہم لوگ ہے لیپ ٹاپ کارے تھے اور اس کا چیارجر بھی یہاں سے کوئی بکت ہوا کہ اکھا کر لے گیا آپ نے اسے لیپ ٹاپ پوری ہوا ہے اور یہاں پھنے کی چیارجر بھی دونوں ساتے میں تھا اور دونوں یہاں سے اس کو اُٹھا لیا گیا ہاں بلکل آیا ہے اس میں اس کا فوٹیج بھی ہے اس کا ساتھ اس کا ویڈیو بھی ہے یہ ایک بچ کا سات میریٹ پہ یہاں سے اٹھا ہوا ہے ہاں ابھی ہم نے اس کے لیے ساتھ سے ایتھی کرا کر اس پہ انیسیل کرا کر گے تو ہم تو ابھی جا رہے ہیں ساتھ کے پاس وہاں بہت تھانا میں پھائید